We are so excited coming to Moscow. ایک تیسری سر جنگ کا آغاز ہو سکتا تھا اس وقت جب ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے تو روس نے یہ ڈیسائیڈ کیا پیوٹن نے ایک بقیادہ بیٹھ کے کہ جو لوگ ان کے حق میں ہیں یعنی روس کے حق میں ہیں ان حصوں کو ہم ریکنائز کر لیتے ہیں اور ایک بنے بنائے ملک کے اندر اس نے توڑ پھوڑ کا آغاز کر دیا تھا بحث پاکستان میں چل رہی تھی کہ اس وقت جب یہ توڑ پھوڑ کا آغاز پیوٹن کی گورنمنٹ کر رہی ہے تو ہمیں اس قضیے میں پڑنا چاہیے یا نہیں پرائی شادی کے اندر دلہ دیوانہ تو ہو سکتا ہے لیکن پرائی جنگ کے اندر جا کر ہم بیچ میں کیوں بیٹھ جائیں گے ہمارے ہاتھ بن جائیں گے اس کو اوورول کر دیا گیا بتایا گیا کہ بڑا تاریخی موقع ہے اور اس تاریخی موقع کو پیان کرنے والے پھر آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر جس قسم کی بحث ہم چلاتے ہیں انہوں نے ڈھول بجانے شروع کر دیا کسی نے کہا جی کہ بہت بڑا پل کا کردار ہم ادا کریں گے ہم اس جنگ کو روک دیں گے آپ دیکھے گا کتنا بڑا لیڈر جا رہا ہے ویجن دکھائے گا اور ویجن دکھانے کے بعد وہ دونوں کو کنونس کر لے گا پیوٹن کو کنونس کر لے گا کہ یہ نہ کریں اور یوکرینینز کو بھی کنونس کر لے گا کہ پیوٹن کی بات پر توجہ دیں اور نیٹو کو بھی کنونس کر لے گا کہ یوکرین کو نیٹو کے ساتھ زیادہ نہ لگائیں اور امریکہ کو بھی کہے گا کہ زیادہ مبالغہ نہ کریں تو وہ سارا پیس کروا دے گا اور پھر یہ کہا گیا جی کہ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ دورہ نہیں ہونا چاہے یہ ہم سے جل رہے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ 23 سال کے اندر کوئی وزیراعظم وہاں پہ جا چکا ہے صدر تو جا چکا ہے لیکن وزیراعظم پہلی مرتبہ جا رہا ہے اتنا تاریخی موقع اس ایکسائٹمنٹ کے اندر وہ تمام فورکاسٹ تھیں جو پیشین گوئیاں کی جا رہی تھی اسسسمنٹس کی جا رہی تھی اور یہ کوئی ویدر کی پیشین گوئیاں نہیں ہیں ہمارے پاکستان کے اندر کے بارش ہوگی تو صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں آپ نے سورج نکلا ہوا ہوتے ہیں یہ پریسائز کلکولیشنز اور فورکاسٹ تھیں اس میں بتایا گیا تھا کہ کس اگر پر کتنے ٹوپس ڈپلائی کیے گئے ہیں کس قسم کی انویجن ہو سکتی ہے جو آخر میں انویجن ہوئی اس کا سکیل بہت بڑا ہے خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ صرف محشر کی یوکرین کے اندر انویجن ہوگی اور بارڈر کے پار سے اگر کوئی بیزائل وغیرہ فائر کیے تو ٹھیک ہے ائر فورس استعمال ہو جائے گی لیکن یہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کیپٹل کے اندر جا کر اٹیک کر دیں گے اور ائرپورٹ کی اوپر بیزائل مارنے لگ جائے گی اور پوری فل سکیل انویجن ہو جائے گی ایک طرف سے نہیں ہوگی تین طرف سے ہوگی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا لیکن سب کو پتا تھا کہ انویجن is on the card پینٹاگون یہ کہہ رہا تھا سی اے یہ کہہ رہا تھا یورپین یونین والے یہ کہہ رہے تھے کہ انویجن ہو جائے گی اب امریکیوں نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا جنہیں پاکستان کو بتا دیا تھا کہ امریکہ کا موقف یوکرین اور پیوٹن کے معاملے کے اوپر کیا ہے اور ہم نے اسیسمنٹ بھی شیئر کیوں گی ظاہر ہے اس موقف کو بیان کرتے ہوئے کہ کیا ہو سکتا ہے تمام چیزوں کو اگنور کر دیا وہاں پر لینڈ کیا جس دن لینڈ کرتے ہیں اسی دن وہ فل سکیل انویجن شروع کر دیتا ہے اور انویجن کے بعد سینکشنز پہلے بھی لگی ہیں سینکشنز مزید ٹائٹن ہو جاتی ہیں ساری دنیا کے اندر تھر تھلی مات جاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمیں کیا وہ دو ملکوں کا معاملہ ہے ہم نے وہاں پہ جا کے چائے پانی پینا ہے اس کے بعد اپنا ہاتھ میں لانا ہے اور خوش ہونا ہے اور رشن ٹوپیاں پہننی ہے جو ہم نے یہ بھی ایک ویسے وطیرہ اپنایا ہوا کہ جس ملک میں جاتے ہیں اسی کا لبادہ اوڑ لیتے ہیں تب ہی ہم پاکستان کو جاپان بنانا چاہتے تھے پھر پاکستان کو سنگاپرون بنانا چاہتے تھے پھر پاکستان کو ہانگ کانگ بنانا چاہتے تھے پھر پاکستان کو سرزلین بنانا چاہتے تھے پھر پاکستان کو چین بنانا چاہتے تھے پھر پاکستان کو ملیشیا بنانا چاہتے تھے پھر پاکستان کو امریکہ بنانا چاہتے تھے پھر نورویہ بنانا چاہتے تھے پھر یوکے کی مثالیں دیتے تھے اور اب صرف رشیا رہ گیا تھا اب ہم نے پاکستان کو رشیا کی طرح بنانا ہے تو وہاں پر رشن ٹوپیاں پہن کے اور کوٹ پہن کے یہ پتا نہیں کچھ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ رشن ہیں یہ ہم نے ایک وطیرہ اپنایا ہوا اور میڈیا کوری جیسی کی کہ جس طرح پہلی مرتبہ کوئی موسکو ڈسکور ہو رہا ہے کوئی نیا واسکوڑے گاما اپنے شپ لے کے وہاں پہ پہنچ گیا ہے اور وہ نئی کوئی لینڈ ڈسکور کر رہا ہے نیو ورلڈ ڈسکور کر رہا ہے اس اگزیجریشن کی کوئی بنیاد اور منطق بنتی اگر حالات وہ نہ ہوتے ہیں جس کا ادراک ساری دنیا کو تھا اب وہاں پہ پہنچ گئے ہیں ہم اس اصول کو انڈورس ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی بڑا ملک کسی چھوٹے ملک کے بارڈرز کو تبدیل کرے اگر ہم اس اصول کو انڈورس کرتے ہیں کہ بڑا ملک چاہے وہ کوئی بھی ہو امریکہ ہو رشیہ ہو چین ہو ہندوستان ہو کسی چھوٹے ملک کو انویڈ کرے اس کے اوپر فوج کشی کرے اور ایک ایسا ملک جس کے اوپر فوج کشی ہو رہی ہے جس کے اندر ہماری اپنی ایمبیسی موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ متنازہ علاقہ ہے اس کے اندر ایمبیسی موجود ہے ہمارے سفارتی تعلقات موجود ہیں اور جس وقت ہم موسکو کے اندر ٹوپیاں پہن کر تصویریں کھچوائے رہے تھے اس وقت ہماری ایمبیسی کا سٹاف جو تھا اس کے سر کے اوپر سے میزائل گزر رہے تھے اور دوسری تمام ڈپلومیٹک سٹاف کو جو دوسرے ممالک ہے امریکہ ہو گیا برطانیہ ہو گیا انہوں نے تو اپنے ڈپلومیٹس کو بقاعدہ ہدایات دیئے جو پبلک کیے ہیں کہ آپ کبر میں چلے جائیں کیونکہ یہ حملہ ہو گیا اس کے اوپر کے اندر بڑے خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا تو اگر تھوڑا سا وزڈم دکھایا جاتا تحمل دکھایا جاتا کسی بھی وجہ سے اس وزڈ کو مؤخر کر دیا جاتا تو اب ہم غلط وقت کے اوپر غلط ملک میں غلط لیڈر کے ساتھ غلط قسم کی صورتحال میں نہ ہوتے ہمیں مغرب کے لیے رشیہ کو انعائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے رشیہ کے لیے مغرب کو انعائے کر دیا اچھا یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر کسی نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ وید اس اور اگینسٹ اس کسی نے کوئی سنیاں نہیں بھیجا تھا آپ کے گھر کے آپ ہماری طرف آئیں یا آپ اس کی طرف چل جائیں یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر ہمیں صرف عمومی طور پر نیوٹرل ہو جانا تھا اور انتظار کرنا تھا کہ کس طرف حالا جاتے ہیں یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر ہم نے خود سائیڈ چوز کی ہے اپنی پور ٹائمنگ کی وجہ سے اور اب ہم موسکو میں کھڑے ہو کے کیا پیوٹن کے ایکشن کو کنڈیم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اگر ہم اس کے ایکشن کو کنڈیم نہیں کر سکتے پھر ظاہر ہم اس کو انڈورس کر سکتے ہیں اگر اس نے انویجن نہ کی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے طاقت کا استعمال نہ کریں آپ تو انویجن کر دی اگر انویجن کر دی اور آپ اس کو کنڈیم نہیں کرتے ہیں یا اس کو آپ واپس لینے کا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب ظاہر ہے وہ آپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں آپ کو اس کے بغل میں کھڑے ہو کے کیا کہیں گے کہ ہمیں آپ کے ایکشنز کی اوپر احتراز ہے یہ کیا ہی نہیں سکتے پرائم نیسٹر آپ کا وہاں پر موجود ہے فورن آفیس یہاں سے کوئی بیان جاری نہیں کر سکتا کیونکہ فورن نیسٹر صاحب بھی وہاں پر موجود ہے تو تمام کی تمام ڈپلومیسی کو ہم نے مغرب کی مخاصمت علیہ دلی رشیہ جا کر کوئی فائدہ حاصل ہوا نہیں کہ تمام کو تمام وزٹ ہو گیا اوور شیڈو یوکرینین کرائسیس کی وجہ سے اور ہم نے اس اصول کی اہمکانہ انداز میں اور نہ چاہتے ہوئے انڈورسمنٹ کرنا شروع کر دیا کہ کوئی بھی بڑا ملک کسی چھوٹے ملک کے اوپر فوج کشی کر سکتا ہے اور اس کے بعد معاملات کو اپنی طاقت کے بال پر طاقہ کر سکتا ہے اس کی امپلیکیشنز ہیں ہم ہندوستان اور کشمیر کے معاملے کے اوپر کیا سٹینڈ لیتے ہیں کہ کسی بڑے ملک کو کسی متنازہ ٹیورٹری کی اوپر فوج کشی کر کے قبضہ کرنے کی جو ہے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے نہ ہی کانون اس کو پرمیٹ کرتا ہے ہم جب بیلنک پامی سازش کی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر سازش کیا ہو رہی ہے کہ وہ ہم سے بلوچستان کو الہدہ کروانا چاہتے ہیں جو الہدگی پسند کوتے ہیں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں کیوں کہتے ہیں ہم کیونکہ ہمارے نظرک بارڈرز جو ہیں وہ مقدس ہیں ہم بارڈرز کو چینج نہیں کروانا چاہتے ہیں اور ادھر ہم ایک ایسے ملک کے اندر کھڑے ہو کر ناشتے کر رہے ہیں اور اپنی ڈپلومیسی کو چمکانے کی کوش کر رہے ہیں جس نے ہمارے ہوتے ہوئے لینڈ کرتے ہی ایک چھوٹے ملک کے بارڈرز کروس کی وہاں پر فوجیں بھیجیں اس کو عملاً اگر قبضہ نہیں بھی کریں انویڈ تو اس نے کر دیا ساری دنیا اس کے مخالف ہے تو اس سے زیادہ تاریخی وزرد شاید آپ کو واقعہ تر نہیں مل سکتا تھا جتنا تاریخی یہ ثابت ہو رہے ہیں